کشمیر بنے گا پاکستان کراچی سے خیبر گوادر سے گلگت تک پوری قوم یک زبان وزیر آزم کی اپیل پر ملک کے چپے چپے میں عوام گھروں اور دفاتر سے نکل آئے سرکاری ملازمین تاجر سیاستدان اور کھلاڑیوں کا کشمیریوں کے لیے یک جیتی کا پیغام بچوں کا جذبہ بھی دیدنی بارہ سے ساڑھے بارہ تک ملک بھر میں سگنل سرخ ہو گئے ٹرافک رک گئی ٹرینوں کا پیہ بھی جیم فیضہ پاکستان اور کشمیر کے طرانوں سے گونج اٹھی دنیا بھر میں کشمیر آر کی دھوم ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا میں نرندر موڈی کو صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے ہماری فوج تیار ہے جن کے پاس نیوکلر ویپنز ہو تو جب وہ اس طرح عامنا سامنا کرتے ہیں صرف برے صغیر کو نقصان نہیں ہوگا دنیا کو نقصان ہوگا مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جنہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہے یہ خاموش رہتے ہیں ہٹلر موڈی کسی غلط فہمی میں نہ رہے آزاد کشمیر پر حملے کی غلطی کی تو فوج تیار ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے وزیراعظم ممران خان کا سرحد بار واضح پیغام کہا موڈی نے کشمیر پر آخری کارڈ کھیل دیا اب کشمیر آزاد ہوگا افسوس ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو دنیا خاموش رہتی ہے صدر مملکت نے کہا قوم متحد ہوگی تو کشمیر ضرور آزاد ہوگا مسلم حکمران کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دیں دنیا کشمیر کو نظرانداز مت کرے ایٹمی قوت عاملے سامنے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان محاس کھلا تو پوری دنیا لپیٹ میں آ جائے گی یہ دوسری جنگ عظیم سے بڑا خطرہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا نیو یورک ٹائمز میں مضمون لکھا موڈی اور اس کی کابینہ کے نظریات ہٹلر اور مسلونی والے ہیں عالمی قوت معاشی مفادات کو ایک طرف رکھ کر مسئلہ کشمیر حل کروائیں مقبوضہ کشمیر کی اب تر صورتحال علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے کشمیری عوام سے قوم کا اظہار ایک جہتی بہترین دن تھا دنیا کو بھرپور پیغام گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا گجرہ والا کور کا دورہ آرمی چیف کو آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی لاہور کی فضائیں بھی بھارت مخالف ناروں سے گونج اٹھی مال روڈ پر سب سے بڑی ریلی گورنر وزیراعلا پنجاب سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت موڈی کا پتلا نظر آتش لیبرٹی چوک پر سیویل سوسائٹی کا مظاہرہ جامعہ پنجاب سمیت مختلف تعلیمی داروں کے ہزاروں طلباء اور اساتذہ بھی سڑکوں پر نکلے اور ہاتھوں کی زنجیر بنائی انڈیا کا سیکیولر ازم ختم انڈیا ایک فاشس ملک ہے انڈیا نے وہ ظلم کیا ہے جو ہٹلر بھی شاید زندہ ہوتا تو شرماتا موڈی نے بھی مرنا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے لیکن موڈی جب مرے گا تو لوگ اس کو ہٹلر کے نام سے یاد کریں گے ہمارے لسی پہ اور انڈیا کے لیے تو میرے پختون بھائی بہت زیادہ ہیں کراچی میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی مزار قائد پر ریلی میں گورنر سندھ اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت امران اسمائل نے کہا موڈی کچھ بھی کر لے کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا بھوم بھوم آفریدی نے موڈی جو کچھ کر رہا ہے وہ جہالت ہے قرار دیا بھارت کے لیے تو پختون بھائی اور قبائلی عوام بھی کافی ہیں مختلف شہرہوں پر سرکاری ملازمین اور وکلا برادری کا کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار ننہے تلوہ بھی بول اٹھے وی سٹینڈ وید کشمیر انسانی زنجیر بنا کر یک جہتی کا پیغام دیا اسلام آباد کے ڈی چاک پر یک جہتی کشمیر کا بڑا اجتماع سیاستدانوں سرکاری افسران وکلا اور طلبہ سمیت ہزاروں افراد کی شرکت وزارت خارجہ اور پیمرہ کا اظہار یک جہتی پولیس جوان بھی عوام کے ساتھ یک جان راول پنڈی کی لال حویلی سے شیخ رشید احمد کی موڈی کو للکار کہا موڈی کے اقدامات سے بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ایٹمی دھماکہ بھارت کی پہلی اور کشمیر سے متعلق آرٹیکل کا خاتمہ دوسری بڑی غلطی ہے ہندوستان نے دو بڑی غلطیاں کی پہلا اس نے ایٹمی دھماکہ کیا اس کا خیال تھا کہ شاید پاکستان کی تیاری نہیں ہے اس نے پانچ دھماکے کیے ہم نے چھے کر دیئے دوسری بڑی غلطی یہ کی ہے کہ کشمیر میں تین سو ستر اور وان پیٹی تھی کو ختم کیا اس نے کشمیر میں کر بھی ہوئے جو مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے پاکستانی فاوچ لما با لما تیار ہے پشاور میں بھی کشمیر آر بھرپور انداز سے منایا گیا وزیراعلا اور گورنر خیبر پختونخواہ کی زیر صدادت ریلی صوبائی بزراء عرقین اسیمبلی سمیت ملازمین اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت کی گورنر پختونخواہ کا کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کا آزم کوئٹا سمیت بلوشستان بھر میں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی وزیراعلا کی قیادت میں صوبائی اسیمبلی سے ہائی کورٹ چوک تک ریلی جام کمال نے کہا دنیا دیکھ لے آج پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے فیصل آباد میں طلبہ کی بڑی ریلی آزاد کشمیر میں بھی عوام میں جوش و خروش بارہ بچتہی سائرن بجٹھے مظفر آباد میں وزیر اعظم ہاؤس سے ہزاروں افراد کا یادگار غازی ملت تک مارچ جیلم میں فواد چودری کی قیادت میں ریلی حسن عبدال میں سکھوں کا احتجاج اپٹ آباد بورے والا گجرہ والا اور سیالکورٹ میں مارچ ساتھ خبات میں نوجوانوں نے سو فٹ لمبا کشمیری پرچم لہرا دیا جنوبی پنجاب اور ہیدراباد سمیت اندرون سن بھی ریلیاں گلگت اور اس کردو میں طلبہ نے احتجاج کیا ہم نے آواز بلند کی ہے کشمیریوں کے لیے جہاں وہاں پر مظالم ہو رہے ہیں سما کابی وزیراعظم کی اپیل پر لبیک کراچی لاہور اسلامباد ملتان اور فیصل آباد سمیت ہر شہر کے بیورو آفس میں مظلوموں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کشمیریوں کے حق میں نارے کشمیر کے جھنڈے لہرائے مشہور ڈرامے الفا برابو چارلی کے کیپٹن گل شیر خان پشاور آفس مہجے کہا کشمیر کے لیے خون کے آخری کترے تک لڑیں گے وزیراعظم عمران خان کا یو اے ای کے ولی اہد شیخ محمد بن زید النہیان کو فون مخبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم نے بتایا کرفیو چوتھے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے کشمیری عوام امت مسلمہ کی مدد کے منتظر ہیں عالمی برادری پابندیوں کے خاتمے کے لیے اخدامات کرے وزیر خارجہ کا جنوبی کورین ہم منصف کو فون خطے میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت جنوبی کورین وزیر خارجہ کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار نہ مریض نہ طبیب مگر خرچہ پورے ستر کروڑ کا اسپتال ہے یا بھود بنگلہ بھائی سرکار کا ایک اور شاہکار کراچی کے سرفراز رفیقی شہید اسپتال میں ٹھائی سو ملازم حاضر صرف دو بارہ لاکھ کا فیول اور اسی لاکھ کی دوائیں کہا جا رہی ہیں سمانے زلاوستی کی جہازی گاڑیوں کروڑوں کے شاہی کتوں اور بھود بنگلہ ایکوئریم کے بعد کی ایم سی کے ایک اور ادارے کا پوسٹ ماتم کر دیا سابق میر فاروق سرطان نے کہہ دیا میر کراجی کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے آصف علی زرداری کی طبیعت ٹھیک ہے میڈیکل بورڈ نے سب اوکے کی ریپورٹ پیش کر دی سابق صدر کو پیمز اسپطال سے ڈسچارج کر دیا گیا آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں والد کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی مہنگائی کے شکار عوام کے لیے بڑی خوشخبری حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹرول کی قیمت چار روپے انسٹھ پیسے کم ہو کر ایک سو تیرہ روپے چوبیس پیسے ہو گئی ڈیزل سات روپے سرسٹھ پیسے اور مٹی کا تیل چار روپے ستائیس پیسے سستہ اطلاق یکم ستمبر سے ہوگا معاون خصوصی فردوس آشق آوان کہتی ہیں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نئے پاکستان کا دوسرا سال نئی خوشخبریاں لے کر آئے گا اور کھلاڑی اور شو بس ستارے بھی کشمیری عوام پر مظالم کے خلاف نکل آئے کذافی سٹیڈیم میں پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ترانے کی گونج چیئرمن پی سی بی اور کذافی کرکیٹرز کی شرکت ایبٹ آباد میں ویمن کرکیٹرز نے بھی کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کیا مہین خان اکیڈمی میں کرکیٹرز اور فنکاروں کی شرکت پاکستان ہاکی فیڈریشن میں پاکستان اور کشمیر کے پرچم لہرائے گئے ٹینیس سٹار اسام الحق نے یو ایس اوپن کا میچ بازو پر سرخ پٹی بانگ کر کھیلا موسیقی 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 موسیقی